اوزباللہ اکمین اشتاکواند الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائنم این سیپٹی انجینئر محمد و سیم شاہر ہارت وارک اور کول وارک ہارت وارک کیا چیز ہے اور کول وارک کیا چیز ہے دونوں الگ الگ ٹافک سے پہلے ہم بات کریں گے ہارت وارک پہ یا ہارت وارک کیا چیز ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کول وارک پہ ہم بات کرنا ساکتے ہیں ہاتھ وارک ہر کونس کا ایک کلیم پہ کرنا ہے ہاتھ وارک ہارتوار ہے ہاتھ وارک ایک ایسی چیز ہے جزمہ ایک مشینریہ ایک چیز کو یوز کرتے ہیں اس میں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں سپارک ہوتا ہے اس میں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے مثالیں کیا ہے؟ میں اس کے مثال دوں گا انگیوں کو صاحب فراری کو صلی اللہ عراقا ب moltaفراہ سکتا ہے اس کی تحریم عنید کر سکتے ہیں نہ این Espape Whor avec re-use energies equipment is called Hard Work پہلے میں نے کہے بعدی نے اپو اور دیفنیشن مجھے اس کے بعد اس ایک اگ��ےرا کو ہ проис حما انہیں کیا سے پیچھا نکے یا hora وارگ یا'reInwork ہaria Transit ہم ویلڈنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ کٹنگ گرینڈر کے ذریعے ہم جو کٹنگ کرتے ہیں سٹیلٹس کیوں وغیرہ کی اس سے توڑا سپاک وغیرہ ہو سکتے ہیں اس میں آنگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ویلڈنگ، کٹنگ اور سینٹ بلاسٹک یہ تین اقسام جو ہے ہارڈ پور کی مثال ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا آنگلہ ٹائفہ کی ہے ہم اس کے لئے ہم سیفٹی کیا رکوارمنٹ سے ہارڈ پور کے بارے میں ہم کس طرح جگہ کو محپوس کر سکتے ہیں ہارڈ پور کی یہ ایک جمپل ہے ویلڈنگ، کٹنگ، سینٹ بلاسٹک یہ تین چیزیں ہارڈ پور کی مثال ہے جدہ وہ ہارڈ پور کی ہوتا ہے اس ورہ آگ لگنے کا خاطرہ ہوتا ہے یا کٹنگ ہوتا ہے اسٹیلو اگرہ کی کٹنگ ہوتی ہے اس پرس کو اگرہ زیادہ ہوتا ہے یہ ہارڈ پور کی مثال ہے ابھی میں اس کے لئے ہمارے پاس سیفٹی رکوارمنٹ سے کیا ہے ہم اسے پور سکتے ہیں چلے آئے اس پر ہمیں چلے ہمیں بات کرتے ہیں اس کے لئے ہارڈ پور کینگ گئے ہارڈ پور کینگ گئے اور ہرڈ پور کینگ گئے ہارڈ پور کینگ گئے کی نوہے سب سے پہلے ہمارے افعاد اس کے لئے چیز لھی بھی ہمارے نافر میں جاتے لازم دوسرے نکار پر ہمارے ساتھ اپور کی مالیاں کمپسٹیبل مرکیریر اس کو بھی کمبسٹیبل مٹھیرنس کو ہم بولتے ہیں جنہ سے آگ لگنے کا خاطرہ ہو ستا ہے اس کو ہم ٹیلی بیٹر کے فرق لازم ہوتا ہے اس کے علاوہ اس جگہ کے بریکیشن کریں جب بریکیشن مطلب یہ جگہ کو گراو کرنا چاہئے گے کئی درد نیا ہا سکے اس کے علاوہ اس کی فرسی اس کی فرسی ہے فائر ریزیسٹنس گلوٹس یہ جو ویلڈنگ والے بندے ہوتے ہیں اس کے لئے خسوچے ہوں اس کی اوڑی ہوتے ہیں وہ آگ کے خلاب مضاہمت جاہتا ہوتا ہے یہ ریزیسٹنس گلوٹس اس کے علاوہ اول چیزیں ہمارے باس ہے ایس کے علاوہ ویلڈ کے پیلوٹس سب چیز لازم ہونا چاہیے ہیں اس کے بعد جو ملیے مٹھی دلس وغیرہ اس پر وہ فائر فرنک لازم ہونا چاہیے ہیں وہ جلے لیکنے چل میں لیکی ہوئی تھے اس کے بعد جو ہمارے فاسورتائی میں کار رہے ہیں ہاتھ ورد میں وہ اس کے حیزرٹس کیا ہے اس میں نقصانات کیا ہے نقصانات کیا ہے اس کے بعد اپنے شیپ ٹرورمنٹ کے بارے میں بات کی اس کے بعد اب یہ اس کے نقصانات کیا ہے سب شہول اس میں وہ فائر حیزرٹس فائر آگ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے چونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا اس میں فائر حیزرٹس آتا ہے اس کے لاؤہ بردنگ آتا ہے ایک بندہ اس کی جسم جل سکتی ہے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے لاؤہ آئیز انفیکشن ہوتی ہے اس کے لئے فرافر سیپٹی گلاسز استعمال کرنی چاہیے اس کے لاؤہ شیلڈ وغیرہ استعمال کرنی چاہیے آئی انفیکشن آتا ہے برڈی انجری آتا ہے بندہ اس کے لاؤہ بھی کٹ سکتا ہے وہ بھی ٹوٹ سکتا ہے برڈی انجری آتا ہے ایلیٹر چھاؤتا ہے ایلیٹر چھاؤتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتا جئے کہ وہ کیپلز پہلی کم سے لوٹڈ ہونی چھہیے اس کے لاؤہ ایلیٹر چھاؤتا ہے اس کے لاؤہ ایلٹر چھاؤتا ہے اس کے لاؤہ آتا ہے جو پہنگرز ہمارے ہیں جو فاؤ کی اگوٹیاں بڑے ہنگلی زندگی کٹنے کا خاطرہ ہو سکتے ہیں جائرہ بہتر وہ cutting میں یہ مسئلے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ سلپن ہزرٹ اس لپن ہزرٹ میں سلپ فال بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے کام نکہائٹی ہو تو اس میں سلپ فال بھی ہو سکتے ہیں یہ ہرپور کی ہزرٹ کے سب کا خصانہ آتا ہے جنہیں آپ کو بتا جائے لیسے آپ کو سکتے ہیں و Bodhi's Farm Salam و کے نمید کر سکتے ہیں مجھے لیسے پر اسے پر باتیان